موسیقی خان صاحب کی وجہ سے پسند آیا ہے کیونکہ اس میں جو ورڈز ہیں وہ خان صاحب کے لئے اور ان کی اہلیہ کی طرف سے ہیں تو اس لئے وہ ہٹ ہو گیا وائرل ہو گیا اسلام علیکم اہور اہان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں فول ٹائم نیوز انکر اور پار ٹائم سنگر میس سمیرا مرزا اپنے گانوں کے وجہ سے سوچل میڈیا پر وائرل رہتی ہیں انہوں نے شاید تاولہ اکھلوی صاحب کی بات کو سیریز لے لیا اور بار بار کہتی نظر آرہی ہیں بالو باتیاں بے ماہی ساکو مارو سنگلا نال ابھی ریسنٹلی وائرل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب اور بشرا بی بی کے لئے ایک گانا گیا لیکشن ٹرانسمیشن میں جس سے یہ وائرل ہو گی ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں گانے گاتی رہتی ہیں آپ یہ نیوز انکرنگ چھوڑ کر سنگنگ کی طرف ہی چلی جائیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ میں اچھا ہوں آپ سنائیں ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں کیا وجہ ہے مطلب آپ خوش نہیں ہیں اپنے گام سے آپ خوش نہیں ہیں میری سنگنگ سے میں بہت خوش ہوں نہ صرف میں خوش ہوں بلکہ پورا پاکستان خوش ہے تو پورے پاکستان کو خوش ہونے دے نا خبریں بھی سنتے رہیں وہ میں پروگرام چونکہ پروگرامنگ انکر ہوں پروگرام بھی کرتی ہوں انالیسز بھی ہوتا ہے ہمارا اور سا ساتھ سنگنگ کا تڑکہ بھی ہے دونوں اکٹھی چیزیں کیوں نہیں چل سکتی بتائیں مجھے چل تو رہی ہے اور ایسی چل رہی ہے کہ ہر جگہ پر وہی نظر آ رہا ہے بس وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پسند آ گیا ہے اور دوسری بات یہ خان صاحب کی وجہ سے پسند آیا کیونکہ اس میں جو ورڈز ہیں وہ خان صاحب کے لیے اور ان کی اہلیہ کی طرف سے ہیں تو اس لیے وہ ہٹ ہو گیا وائرل ہو گیا اس دن میں الیکشن ٹرانسمیشن چل رہی تھی وہ ایک دم سے یہ گانا گانا حیران کن تھا کیسے کی حال آیا یہ الیکشن سے دو دن پہلے کی بات ہے آٹھ فروری سے دو دن پہلے کی بات ہے ہم لوگ کیونکہ ایک ویک پہلے ہی الیکشن ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو چکی تھی تو اس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈسکس کر رہے تھے اور پھر وہ خبر آتی ہے کہ خان صاحب اور ان کی اہلیہ ایک اور کیس میں ان کو سزا ہو گئی ہے لیکن اس میں بشرا بی 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 ہیں تو بشرا بی بی کو جو ہے وہ بنی گالہ بھیج دیا گیا ان کو جیل میں نہیں بھیجا گیا تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ مریم نواز جو ہے وہ تو جیل گئی تھی تو بشرا بی بی جو ہے وہ سب جیل ان کے گھر کو کیوں بنایا گیا تو وہ چونکہ ہم لوگ ان اس دن ٹاپک ڈسکس سارا دن وہی کرتے رہے چیزیں اور ساری مکس اور کہ فلان جگہ سے فلان ہے فلان جگہ سے فلان ہے اور یہ ہے وہ تو وہ ہم لوگ مینجمنٹ اور سب لوگ زاہر ہماری میٹنگز ہوتی تھیں ایک گھنٹے کی ٹرانس میشن دو گھنٹے کی اس کے بعد پھر میٹنگ پھر پھر ٹرانس میشن پھر میٹنگ تو پھر انہوں نے کہا کہ سمیرہ آپ کے تو گانے جو ہے وہ ہٹ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ٹیلنیوز کے بلیٹ فارم سے ایک تو گانے ہمارے ہٹ ہوئے تو کیوں نہ اس کے اندر ہم تھوڑا سا سرائیکی میں جو ہے وہ خان صاحب کا گانہ ایڈ کر دیں تو وہ ہماری سینئر مینجمنٹ کے ساتھ ہی بیٹھ کے ڈسکس ہوا یہ سکرپٹڈ تھا ایکزیکلی سکرپٹڈ تھا اور سکرپٹ اس طرح سے نہیں تھا کہ لائک ہم لوگ جو ہے نا وہ کوئی کوئی فیم حاصل کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ اس کو تھوڑا لائٹر بنانا چاہ رہے تھے بندہ سٹک ہو جاتا ہے لوگ دیکھنے والے سننے والے بھی یہی کہتے ہیں ہاں بس پی ٹی جو ہے اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے نولیگ اور باقی ساری چیز لائک ایک ہی چیز آ رہی تھی تو وہ ہم نے کہا کہ تھوڑا سا لائٹر نوڈ پہ ہم بھی ہم بھی تھوڑا اسے ایزی ہو جائے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کو بھی کچھ اچھی پروڈکٹ دیکھنے کو ملے کہ وہ بھی تھوڑا سا خوش ہو جائیں کہ چلیں یار اس کے ساتھ میوزک ہے لیکن وہ پولیٹیکل سارا کانٹینٹ ہے اس کا تو اس لیے ہم لوگوں نے بیٹھ کے تھوڑا سا گنگنہ آ کے سنا دیجئے گا لکھا ہی ہے گلے نخیز اختر صاحب نے میرے ساتھ پرگرام میں میرے انیلسٹ بھی ہیں اور وہ ماشاء اللہ بہت بڑے مزانگار ہیں تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے لکھا اور پھر گایا میں نے اور وہ یہ تھا کہ بھالو بھتیاں وے مہی سکو مارو سنگلانان پتل بڑھنایای سونا پڑھ سایاں ملانان میں اتھے تے ڈھولڑے آلا میں اتھے تے ڈھولڑے آلا میں کو گھن لائے کیوں بنی گالا میرے آوے مہیا کوئی وکڑے ملوک آیا انج برباد کی تائیوں میں کوڑے کھڑے لوک آیا بھالو بھتیاں وے مہی سکو مارو سنگلانان پتل بڑھنایای سونا پڑھ سایاں ملانان کیا بات ہے آپ نے تو ایک سما تاری کر دیا اور ران کے لگا دی ہوں گے اس انٹرانس پشن ہاں اس انٹرانس پشن آپ نے دیکھا کہ اس میں جتنے بھیائنالسٹ ہیں ڈی آر 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 ڈی آرڈ دیسکشن کرنے والے اور بڑا چیزوں کے اوپر نظر رکھنے والے لوجک کے ساتھ بات کرنے والے اور وہ سب اس دن کلاب کر رہے ہیں اور ان کو کالز آئیں کہ اچھا وہ ویڈیو جو ہے نا سمیہ رہا مرزا کہ اس میں ہم نے آپ کو دیکھا آپ کلاب کر رہے ہیں تو وہ یہ کہ سارے جھوم اٹھے ہیں پی ٹی آئی کا جو فالور ہے وہ ظاہر ان کے لیڈر ہے تو ان کو زیادہ پسند آئے ایسا ریسپونس آیا پی ٹی آئی جو فالورز ہیں ان کی جانب سے بہت اچھا بہت اچھا ریسپونس آیا میں نے جہاں پر بھی اس بارے میں بات کی ہے میں نے باقاعدہ فالورز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خان صاحب کے میں نے ان کا دل سے شکریہ ادا کیا اتنے اچھے اچھے کومنٹس انہوں نے کیے اچھا ہم لوگوں نے اس کو گایا تھا ایک سیچویشن کے اوپر نا کہ یہ اس وقت حالات ہیں تو وہ جو پی ٹی آئی کے جو فالور ہیں ان کو یہ فیل گئی ہے کہ خان صاحب جس مشکل میں ہے نا اس مشکل کو ڈیفائن کر کے تو ان کے حق میں گانا گیا گا جو کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے ان لوگوں کو یہی لگا ان کے لیڈر ہیں تو ان کے لیے گانا گایا گیا ان کو بہت پسند آیا بہت اچھے کومنٹ آیا نون لیگ والوں کی جانب سے بھی کوئی آفر آ رہی کہ آپ ہمارے لیے بھی گائیں نہیں ان کے طرح سے کوئی آفر نہیں آ رہی تو آپ کیوں نہیں گاتی یہ زیادتی ہے یہ کیا کھلا تزاد نہیں ہے نہیں نہیں میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں ان کے حق میں گانا نہیں گایا میں نے سچویشن پر گانا گایا کہ یہ اس طرح سے اور بی بی جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر ہوں اور وہ ادھر ہیں مطلب حق میں کچھ بھی نہیں ہے جی تو نا این آپ نے تمام گفتگو جانی اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی ان کی باتیں بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے ان کے گانے کو پسند کی ہے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور رکا کیجے گا مجھے دیجے گے جازت اللہ نگے باہ